حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلام بیجا تھا وہ حکمت سمجھ گئی تھی انہوں نے دین کے اوپر اپنی ساری دولت نے اٹھا دی اور نبی علیہ السلام کی غربت میں بھی جا کر کے یعنی دولت کے دنوں میں بھی ساتھ دیا جب شیبیع بی طالب کے دن آئے برے تو اس میں بھی انہوں نے ساتھ دیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سلام بیجا اور کسی کا سلام مجھے ضرور پتا کرارے گے فلان کو بھی سلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے چلو باقیوں کو بھی پتا چل جائے عورت نے پہلے دن ہی نبی کی آنکھ دیکھ لی اپنے شوہر کی پہلے دن ہی کہ یہ سچا شوہر ہے میرا ٹھیک ہے آج یہ قرآن کا بارے میں یہ مجھے بیان کر رہا ہے کہ میں نبی خدا کا بن گیا ہوں مجھے اللہ نے مبعوس کر لیا ہے میں کہتا ہوں حضرت خدیجہ کی آنکھ حیران ہوں ساری دنیا یہ ایک بات کہتی ہے کہ حضرت علی پہلے ہی مان لائے کوئی کہتا ہے حضرت وقر صدیق ہی مان لائے یہ شیعہ سنی میں لڑائی ہے پر میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی مان لے کر رہے انسانوں میں سے آپ مردوں کی بات چھوڑیں پھر کہتے ہیں عورتوں میں سے یہ لائے بچوں میں سے یہ لائے بڑوں میں سے یہ لائے نہیں گھر میں آکے اس عورت کے بعد جو بچوں میں سے لائے وہ بھی ہوگا اور اس کے بعد جو مرد کو بتائی ہوگی لیکن آخر بتایا کس کو ہے وہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہہ سمجھے اس امت کی ماں پر حتائشہ ذکر رضی اللہ تعالیٰ پر تو بہت کچھ لکھا گیا اس امت کی ماں کی کردار پر اور اخلاق پر اور ایمان پر بہت کم لکھا گیا ہے دیکھیں نا جب چیزیں معروف ہو جاتی ہیں مشہور ہو جاتی ہیں تو پھر لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے جن لوگوں کو میرے پاس ایسے صحابہ کی بھی ایک کتاب آئی ہے کہ جن کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہوا جبکہ انہوں نے بہت کام وہ بڑے کام کے صحابہ تھے میں نے وہ پوری کتاب رکھی میں اس کو دن رات پڑتا ہوں میں کہہ تو یہ بھی ہیں وہ تاریخ کے مسافر جن کو کسی نے یاد نہیں رکھا ہمیں یاد کرنا ہوگا ان لوگوں کو ذرا معروف راہوں سے ہٹ کے ہمیں ایسی اجنبی راہوں پر بھی جانا ہے جن راہوں کے حمادی نہیں ہیں تو میں جو دین کا کام کر رہا ہوں یہ دین کا کام ذرا اجنبی ہے اس لئے اگر میری مجلس پر تھوڑے لوگ ہیں یا آنے والے وقت میں بھی تھوڑے جن کی میں دعا کرتا ہوں بھی ابھی تھوڑے ہی رہیں ٹھیک ہے نا